اسد عمر صاحب سے پاس آتا ہوں کہ اگر آپ آئین کی توہین کریں گے اسد عمر صاحب کی طرف آتا ہوں اور وہ یہ کہ ایک جملہ کہتے ہوئے میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ بڑے جلسے کسی سیاسی جماعت کی کامیابی کا پیمانہ نہیں ہوتے ہیں خاص طور پر پاکستان میں جس طرح جلسے ہوتے ہیں میں آتا ہوں سر میاں نواز شریف سے کہا گیا کہ آپ کرپٹ ہیں انہوں نے کہا اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ سپریم کورٹ میں جائیے سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ مانا جائے گا جناب سپریم کورٹ چلے گئے اب سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ نہیں مانتے ہیں کہتے ہیں پارلیمنٹ سب سے بڑی جو ہے وہ جگہ ہے سپریم ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے اس کی بالا دیستی ہونی چاہیے پارلیمنٹ کا سب سے بالا جو ایوان بالا ہے سینٹ وہاں ایک جمبوری طریقہ سے الیکشن ہوتا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں وہاں سادش ہوئی ہے اب وہ دمکی دے رہے ہیں نون لنک کے طرف سے کہ اب آؤ آپ عوام میں آؤ تو ہمیں تمہیں بری طرح شکست دیں گے عوام کا فیصلہ مانیں گے حالانکہ عوام کا رییکشن بہت غلط آیا جس کو ہم مضمت بھی کرتے ہیں کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب انہوں نے اگر آپ کو یاد ہو جس وقت پینما آیا نا پہلی دفعہ انکشافات ہوئے تو اس کے بعد ہم نے دلسے کیے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے فیصلے سڑکوں پر نہیں ہوتے ہیں آپ پارلیمان میں آئیں پارلیمان سپریم ادارہ ہے ہم پارلیمان چلے گئے اپوزیشن پارٹیاں بیٹھ گئیں ٹی وار بنا لئے گئے انہوں نے آگے وہاں سے ہلنے نہیں دیا معاملہ اور پارلیمان میں ڈسکس نہیں ہونے دیا ہم کوٹ چلے گئے انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے نہیں ابھی ہم کوٹ میں نہیں کہے انہوں نے کہا یہ معاملہ تو کوٹ میں حل ہوگا خود انہوں نے خطل دیا سپریم کوٹ کو اگر آپ یاد ہو انہوں نے کہا یہ تو معاملہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا اس کا کورٹ کے باہر کیسے ہو سکتا ہے فیصلہ ہم کورٹ چلے گئے کورٹ میں ان کے خلاف فیصلہ آ گیا تو انہوں نے کہا اس کا فیصلہ سلکوں پر ہوگا رہے یار کیا ہم لوگوں کو بے وکول سمجھتے ہیں وہ جس عدالت میں جاتے ہیں وہاں سے ٹھکرائے جاتے ہیں وہ جس عدالت میں جاتے ہیں وہاں فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے آج دیکھیں کیسا شرمناک بہیوئر ہے بلوچستان کے آپ کے ایک چھوٹے صوبے سے ایک شخص الیکٹ ہوا ہے بجائے کہ آپ اس کو ایک اپنی جمہوریت کی فتح اقرار دیں ساری دنیا میں آپ ڈنڈورا پیٹیں کہ دیکھیں ہماری جمہوریت کتنی مضبوط ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر جمہوری ایکٹ ہو گیا یعنی یہ کہیں آئین میں انہوں نے شک پڑھی ہے کہ جہاں مسلم لیگ نون کے حد میں فیصلہ آئے تو وہ جمہوری ہے مسلم لیگ نون کے خلاف فیصلہ آئے تو وہ جمہوری نہیں ہے ویسے آئین ان کو اپنا لکھنے کی عادت ویسے ہی پڑ گئی ہے وہ میاں نواز شریف ہر ایک سے بھیا کے پھوچھتے ہیں کہہ رہے صرف پانچ ججوں نے فیصلہ کر دیا میرے اور اکل کے اندھے خدا کا خوف کر کبھی آئین پڑھائے مجرمانہ کام کا مقدمہ کوٹ میں ہی لڑا جاتا ہے اور کوٹ میں کبھی صرف ایک جج بھی فیصلہ دیتا ہے کبھی تیم دیتے ہیں کبھی پانچ دیتے ہیں تو یہ ایک آئین لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے بڑی سادہ سی ہے یہ آپ کو سمجھنی چاہیے ساری قوم کو سمجھنی چاہیے اس شخص کا جمہوریت سے دور دور کوئی تعلق ہی نہیں ہے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے میں ان کو کسی وجہ سے ہمیشہ ان کو مغلے آزم کہتا ہوں یہ وزیر آزم نہیں ہے میں یہ کہتا تھا ساڑھ دنیا میں وزیر آزم ہے پاکستان کی خوش قسمتی ہے پاکستان کے بعد مغلے آزم ہے یہ یقین رکھتے ہی نہیں ہے نہ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں نہ قانون میں یقین رکھتے ہیں نہ انصاف میں یقین رکھتے ہیں یہ یقین رکھتے ہیں صرف اپنے اور اپنے خاندان کے مفاد کی جب کام ہوگا ان کے مفاد کے مطابق تو وہ جمہوری بھی ہے وہ آئینی بھی ہے وہ اخلاقی بھی ہے اور وہ محب الوطنی پر بھی محب الوطنین ہے جہاں ان کے خلاف کوئی بات ہوئی تو وہ سادش ہے آج پھر مریم اورنگزیب نے دوہ دار حملہ کر دیا پاکستان کی فوج کے خلاف کافی دن سے یہ چپ تھے صرف عدلیہ کو اٹیک کر رہے تھے آج دوبارہ انہوں نے توپے کھول دیں پاکستان کی فوج کے خلاف وہ پتہ نہیں لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں بتا کہہ رہے پیچھے سے وار کرتے ہیں جمہوریت کے کوئی شرم کرو وہ لڑکے تمہارے شہید ہو رہے ہیں ہر ماہ ہم لاشیں اٹھاتے ہیں شہید اٹھاتے ہیں آپ کا میرا اور ان جیسے لوگوں کا دفاع کرنے کے لیے اس فوج کو آپ پھر دوبارہ سے ان کو سادشی کہہ رہے ہیں وہی بیانیاں جو نرندرہ مودی کا ہے پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کی فوج کے بارے میں سو فیصد وہی بیانیاں مسلم لیگ نون نواز شریف اور ان کے حواریوں کا ہے